بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں یہ مختصر ویڈیو ہے اس کو غور سے سنیے گا پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمن عمران خان صاحب صاحب ایک وزیر آدم بھی ہیں وہ چھٹی مرتبہ منارے پاکستان پر جلسہ کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے انہوں نے پانچ مرتبہ اس میدان کو بھڑا ہے ان کا دعویٰ ہے اس مرتبہ پھر لوگ آئیں گے لیکن یہ جلسہ کیوں زیادہ اہمیت کا حامل ہے ایک تو جو آج جلسہ ہونے جا رہا ہے یہ بالکل اس سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے جب پاکستان طریقہ انصاف نے پہلا جلسہ سن 2011 میں منارے پاکستان پر کیا تھا اور میں نے اس سے جلسے کو کور کیا تھا اس کی تیاریوں کو کور کیا تھا اور مجھے ایسا دکھائی دے رہا تھا کہ پاکستان طریقہ انصاف کچھ نیا اور بڑا کرنے جا رہی ہے اور چند دن پہلے سے دکھائی دے رہا تھا اس مرتبہ بھی محول اس سے مختلف نہیں ہے لیکن یہ پارٹی پچھلے بارہ سال کے ان اب یہ ویسی برگر پارٹی نہیں ہے پارٹی کے اندر بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں یہ ایک نیا پاکستان بنانے والی پارٹی سے ہٹتے ہٹتے اب ایک آزاد اور خودمختار پاکستان بنانے والی پارٹی کے نعرے تک پہنچ گئے ہیں عمران خان صاحب کے اس جلسے کو اتنی عیبیت کیوں دی جا رہی ہے ایک تو پی ایم ایلن آج تک منارے پاکستان کو بھرنے نہیں پائی ان کے لیے بہت بڑا پرابلم ہے وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب اس کو بار ب اور بھریں اور ایک پیغام دیں لیکن آج عمران خان کو جتنی پاکستان کے لوگوں کی ضرورت ہے اس جلسے کو بھرنے کی ضرورت ہے اس سے پہلے عمران خان کو اتنی زیادہ ضرورت کبھی نہیں تھی وہ میں ثابت کر دیتا ہوں کہ یہ جلسہ کیوں زیادہ امپورٹنٹ ہے اور لوگوں کو بڑی تعداد میں اس جلسے میں شامل کیوں ہونا چاہی ہے یا لوگ کس وجہ سے اس جلسے کے اندر بڑی تعداد میں جا رہے ہیں نمبر ایک یہ ہے کہ یہ معاملہ کوئی سیاست یا حکومت کا نہیں ہے دیکھیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میرا تو کسی حکومت سے کبھی کوئی تعلق رہا نہیں اور جب تک میں ثابت کر رہا ہوں تب تک میں باقی ثابتیوں کے طرح کسی حکومتی ہوتے کا طلبگار بھی نہیں ہوں اور نہ میں نے کبھی ایسا کرنا ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ ہے کیا معاملہ ہے پاکستان میں سیویلین سپر میسی کا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے عام شہری بھی پاکستان کے اتنی وفادار ہیں جتنا کچھ خاص لوگوں کو سمجھا جاتا ہے معاملہ ہے پاکستان کے ف فیصلے پاکستان کے شہری کریں گے یہ ایک بڑا عام معاملہ ہے یعنی عوام کے ووٹ سے فیصلہ ہوگا یا بند کمرے کے اندر بیٹھ کے خاموشی کے ساتھ جو فیصلہ کیا جائے گا وہی اس قوم کے اوپر مسلط ہوگا یہ جلسہ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیا ہماری آنے والی نسلیں بھی آج کی طرح اسی طرح آدم تحفظ کا شکار رہیں گی جیسے ہم لوگ آدم تحفظ کا شکار ہیں ہم جو بولتے ہیں ہم جو لکھتے ہیں ہم یہ سوچ کر بولتے ہیں اور لک لکھتے ہیں کہ اس کے نتائج ہمیں بھگتنا پڑیں گے کہ اگر یہ باتیں ہمارے الفاظ ہمارا لکھا ہوا ہماری تحریر اگر طاقتور لوگوں کو پسند نہ آئی تو ہمیں اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے مثال کے طور پر ہمیں قددار اور باغی ڈکلئر کر دیا جائے گا ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا ہمیں قید رکھا جائے گا ہم پر تشدد ہوگا ننگا کریں گے کرنٹ لگائیں گے اور شہر شہر گھمائیں گے تماشا لگائیں گے یعنی یہ اس خوف کے ساتھ ہم بولتے ہیں یا لکھتے ہیں کیا ہماری آنے والی نسلے بھی اسی خوف کے ساتھ بات کیا کریں گی یہ فیصلہ آج کے جلسے میں بہت امپورٹنٹ ہے یہ ایک شروعات ہو سکتی ہے میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آج ساری چیزوں کا فیصلہ ہو جائے گا لیکن یہ جلسہ اس فیصلے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیا ہمارے آنے والے بچوں کو یا نسلوں کو اسی خوف کے ساتھ جینا پڑے گا یا پھر ہم خوف کے ان بطوں کو آج توڑ دیں گے غلامی کی زندگی سسک سسک کر آپ نے گزارنی ہے یا پھر آپ نے کھل کر جینا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی سیاسی جماعت کے فائدے کے لیے نکل رہے ہیں تو آپ نہ نکلیں لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ پاکستان کے لیے نکل رہے ہیں تو پھر آپ کا گھر بیٹھنا نہیں بنتا اس وقت اگر آپ عملی طور پر دیکھیں تو میں پولیٹیکل پارٹیز کی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ سارے ایک ہی طرح کے ہو گئے ہیں عملی طور پر اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں آئین اور قانون کا کوئی وجود آپ کو نظر نہیں آئے گا اس وقت فستائیت اپنے اروج پر ہے اور ملک میں ایک جنگل کا قانون ہے انسانوں کو اٹھایا جا رہا ہے انسانوں کو غائب کیا جا رہا ہے ایک تماشتہ لگایا ہوا کورے ملک کے اندر آپ صرف فرانس کی مثال لے لیں وہاں پہ جو لوگ باہر آئے ہیں ان کا سب کا تعلق کسی ایک سیاسی جماعت سے یا کسی ایک گروپ کے ساتھ تو نہیں ہے وہ الگ الگ قسم کے لوگ ہیں لیکن انہوں نے حق کو پہچانا اور انہیں پتا چلا کہ ان کے اوپر ایک فیصلہ مسلط کیا جا رہا ہے اور ایک چھوٹا فیصلہ ہے وہ اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے لاکھوں کی تعداد میں ان کی پولیس بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ان کی فائر برگیڈ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور ان کے سرکاری محق میں بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے کیا پاکستانی اپنے حق کے لیے کبھی ایسے کھڑے ہو سکتے ہیں دیکھیں عبران خان وہ باہد آدمی ہے جو گولیاں کھانے کے موجود ابھی تک بھاگا نہیں ہے وہ پاکستان کے اندر ہی موجود ہے وہ اسی ملک کے اندر رہ کر سو سے زائد مقدمات کا سامنا کر رہا ہے اقتدار کے لیے تو کوئی ستر سال سے زیادہ عمر کا آدمی اس طرح کی ثوبت نہیں اٹھائے گا نا ایسے خطرات ایسی مصیبتیں اس قسم کا پروپیگنڈا ان ساری چیزوں کا پورے ریاستی جبر کا سامنا سو سے زیادہ مقدمات کوئی ستر بہتر سال کا آدمی تو یہ ساری چیزیں یہ سارا ظلم برداشت نہیں کرے گا صرف اقتدار کے لیے معاملہ جو ہے وہ اقتدار سے آگے کا ہے آج لوگوں کا نکلنا کیوں ضروری ہے سمجھئے جنرل باجوہ کے جانے کے بعد جب جنرل باجوہ اقتدار کو چھوڑ کر گئے اس وقت سے لے کر اب تک یہ عمران خان صاحب کا اقتدار میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ وہ آرمی چیپ تھے تو وہ ایسا لگتا ہے کہ اقتدار بھی تھے جس طرح کہ ان کے ایک کولم آ رہے ہیں ہر چیز کے اندر ان کا انفلوانس تھا ہر چیز کے اندر وہ زوردار طریقے سے اپنا دباؤ ڈالتے تھے رجیم چینج آپریشن کا آئیڈیا ان کے دماغ کی اخترار قرار دیا جاتا ہے اور مبینہ طور پر عمران خان صاحب بہت ساری چیزیں اس بارے میں بتا چکے ہیں اور اب تو باجوہ صاحب بھی بہت سارے اقرار فرما رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کچھ کیا تھا جنرل باجوہ کے جانے کے بعد یہ پہلا جلسہ ہے جس میں عوام کی طرف سے ایک بہت بڑا پیغام جانا چاہیے اور جا سکتا ہے دیکھئے جنرل باجوہ کے بارے میں لوگوں کی ایک سوچ تھی اور لوگ اس کا اظہار باہر آ کر کرتے رہے ہیں لیکن کیا لوگوں کی سوچ جنرل باجوہ کے جانے کے بعد بدل گئی یہ ایک بڑا سوال ہے اور لوگ آج کے جلسے میں یہ ثابت کریں گے کہ کیا آج بھی ان کی سوچ وہی ہے یا لوگوں کی سوچ بدل گئی ہے دوسرا بند کمروں کے فیصلوں کے بارے میں لوگ اب کیا سوچتے ہیں اس کے لئے لوگوں کو باہر نکل کر بتانا پڑے گا کیا لوگ ڈر گئے ہیں یہ بھی باہر نکل کر بتانا پڑے گا یا خوف کے بطھ ٹوٹ گئے ہیں کیا رجیم چینج آپریشن کو پاکستانیوں نے کمول کر لیا ہے اگر تو کر لیا ہے تو نہ نکلیں اور اگر نہیں کیا تو پھر پاکستانیوں کو باہر نکل کر بتانا پڑے گا کیا پاکستان کے عبام جو ہے وہ بیڑ بکڑیاں ہیں کہ ان کے اوپر جو فیصلہ کر دیا جائے یا جس کو مرضی مسلط کر دیا جائے حکومت میں لاکر اور پاکستانی جو ہیں وہ سر پھینکے ان کے آگے سرنگو ہو جائیں اور ان کی ہر بات کو مانیں اور ان کی حکومت کو تسلیم کریں تو ایسا میرا تو دل نہیں مانتا لیکن پاکستانی کیا کرتے ہیں آج کا جلسہ اس کا فیصلہ کرے گا اس جلسے میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی عدلیہ کے لیے بھی بہت بڑا پیغام ہے اور یہ سب سے امپارٹنٹ ہے دیکھئے پاکستان کی عدلیہ کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ سب آپ کو دکھائی دے رہا ہے بلکہ پارلیمنٹ کے اندر جو ججز کے خلاف زبان استعمال کی گئی اور جو کچھ کیا گیا وہ سارا کچھ بھی آپ کے سامنے ہے تو اس طرح عدلیہ کے اوپر لگاغتار ایک دباؤں بڑھایا جا رہا ہے کیا پاکستان کی عوام اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہوگی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو آج اٹھے گا کیا پاکستان کی عوام عدلیہ کے فیصلوں کے ساتھ کھڑی ہوگی یہ ایک اور بڑا سوال ہے جو اب اٹھے گا اور عدلیہ جو ہے اس کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے عوام کی بھی اور مکلا کی بھی دیکھئے پاکستان ایک بلکل نارمل ملک تو ہے نہیں یہاں پہ تو فستائیت ہے یہاں پہ تو کنٹرول ہے کسی کا یہاں پہ تو قبضہ ہوا ہوا ہے اس ملک کے اوپر تو ایک ایسے ملک کے اندر جو عدلیہ ہوتی ہے اس کو اپنے فیصلے دینے کے لیے بھی بڑی سپورٹ درکار ہوتی ہے یہ آسان نہیں ہوتا ججز کے لیے فیصلے دینا یہ بہت مشکل کام ہے جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ہائی کورٹ کے ججز ہیں بلکہ جو لوڈ جوڈیشی کے ججز ہیں میں ان کی سب سے زیادہ تعریف کرتا ہوں انہوں نے بڑے بولڈ فیصلے دیئے ہیں اور بڑے ڈٹ کے فیصلے دیئے ہیں اور بہت بڑے بڑے پریشرز کا انہوں نے سامنا کیا ہے تو عدلیہ کے اوپر پاکستان میں لگاتار بڑے ہیوی نویت کے پریشرز ہوتے ہیں ان پریشرز سے عدلیہ کو پبلک اگر سپورٹ کرے تو نکلنے میں بڑی آسانی رہتی ہے تو آج پاکستان کی عوام بند کمروں میں ہونے والا یہ فیصلہ کہ پاکستان کے لوگوں کو ووٹ کا حق ہی نہیں دینا لوگ تو اوبرسیز ووٹ کا حق مانگ رہے تھے پاکستانیوں سے ہی چھین لیا ہے پاکستان کی عوام ووٹ کے حق کے لیے عدلیہ کے پیچھے کس طاقت سے کھڑی ہو سکتی ہے اس کا فیصلہ بھی آج ہوگا لہذا مجھے لگتا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کو یا پاکستان کے عام شہریوں کو اس جلسے کے اندر اگر وہ بھرپور شرکت کرتے ہیں تو وہ گیم کو پلٹ سکتے ہیں یا پلٹنے کا آغاز کر سکتے ہیں میں ناظرین کیونکہ عمرے پر ابھی چلا گیا ہوں اور میں وہاں سے دعا کروں گا پاکستان کے لیے پاکستان کی خیر کے لیے لیکن ہمارے بہت سارے دوست ہیں وہ سارے پاکستان کی خاطر ان کا یہ ماننا ہے کہ اس کو شامل ہونا چیئے اس چیز کے اندر اور مجھے تو بہت سارے پی ای میلن کی دوستوں نے کہا ہے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے یہ فستائیت ہے اور اس پہ ہم ایک مختلف سوچ رکھتے ہیں بارال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اب تک کے لیے اتنی اپنا خیال رکھئے اپنے چینل کا بھی